ملک جرنی چینل جس کا نام ہے ملک آج میں سکول سے جب آیا تو میرے سار میں بہت ادارت تھا اور کسی کام کے لئے دیل نہیں کہا رہا تھا پر پھر اپنے جانوروں کے لئے میں نے گھاس بھی کاٹنا تھا تو آج میں گھاس کاٹ رہا تھا مجھے خیال آیا اپنے پیارے ننے منے ویورز کا کہ ان کے لئے ایک ویڈیو کیوں نہ بنا لی جائے تو میں حاضر ہو گیا ویڈیو بنانے کے لئے چلیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گھاس کٹا ہوا یہ دیکھیں ویورز یہ آپ کے سامنے دھیر پڑا ہے ایک یہ دھیر پڑا ہے چھوٹا سا اور ایک فیو یہ پڑا ہے آپ کو میرا سایہ بھی نظر آ رہا ہوگا چلیں آپ کو ہزار بھی دکھا دیتے ہیں جس سے گھاس کٹتے ہیں یہ ہے ایک ہتھیار یعنی ہزار گھاس کٹنے والا یہ ویسے اب آپ کے دل میں لڑو پھوٹ رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں دکھائے گا کہ گھاس کٹتے کیسے ہیں لیکن ہم ساری گھاس کٹتے ہوئے تو میں ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ میں ایک ہی بچارہ بچہ ہوں جو گھاس کٹتا بھی ہوں ویڈیو بھی بناتا ہوں لیکن ایک ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ گھاس کٹتا کیسے ہے وہ بھی ویڈیو میں کیونکہ آپ موبائل رکھنے کی یہاں جگہ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دکھاتا ضرور دوپ بہت تیزہ ہے حالانکہ سردیاں اچھے لگتی ہے دوپ پر مجھے اب اچھی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ میں پسینہ پسینہ ہوا بیٹھا ہوں چلیں آپ کو گرینری تو نظر آگئی ہوگی بڑے خوبصورت نظارے میں یہ میٹر بھی لگا ہوا ہے بجلی کا یہ چلیں یہ ایک وال پیپر کا سین ہے یہاں سے بہت خوبصورت نظار آ رہا ہے آپ یہاں کا سکرین شاٹ لے کہ اپنی سکرینوں پر موبائلوں کی لگا لیں چلیں پھر آپ کا ویو چینڈ کرتے ہیں ایک ہی چیز دیکھ دیکھ کے آپ یہ اکتا رہے ہوں گے تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کا ویو چینڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دوسری طرف سے تینکیو یہ دیکھیں ویورز جیسے کہ آپ کو کہا کہ آپ کا ویو چینڈ کر دیا آپ کا ویو چینڈ آپ کو اچھا لگا ہوگا مزا آیا چلو اچھی بات ہے آپ کو مزا آیا نہیں آپ کو مزا آئے گا تب ہی ہماری ویڈیو کا مقصد ہے ورنہ بے مقصد ویڈیو ہے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اگر آپ کو اچھی نہ لگے ہمارا مسئلہ ہے کہ آپ کو پسند آئے چیز اگر آپ کو نہیں آ رہی پسند تو پھر اس ویڈیو کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیسا لگا میرے مجاک چلیں یہ دیکھیں یہ ہمارے علاقے میں تاریں کھمبوں پر نئی لکڑیوں پر ہوتی ہیں دیکھیں یہ آپ کے سامنے شیشم کا بڑا دراخت ہے یہ جس پر میں چال رہا ہوں اسے بننا کہتے ہیں یہ ایک دراخت سوکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ لگتا ہے گاؤں میں ہونے کی یہی ایک سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اکسیجن وافر مقدار میں دراخت ہی دراخت ہر جگہ دراخت یہ بڑی اچھی بات ہے یہ یہ دیکھیں گھروں کے پیچھے لوگوں نے گھاس کاشت کی ہوئے ہیں آج کال تو سردیوں کا معظم ہے اس لئے چھاؤں اچھی نہیں لگتی ہے صرف دھوپ میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے مگر جب سردیاں ہونا گرمیاں ہونا تاب یہ چھاؤں بڑی مزدار لگتی ہے سمجھ رہا کھنڈی چھاؤں کا مدہ ہی آ رہا ہے وہ بیورز آپ دیکھ رہے ہیں بیری کا دراخت یہ ایک اچھا راستہ بھی جا رہا ہے صاحب کے سامنے یہ ساری گندوں میں گندوں میں آستہ چلیں بیورز ہم آپ کو پھر اسی ویو پہ لے آئیں جس سے ہم نے شروع کیا تھا کاس کاٹنے والے تو ہم نے کہا کہ جہاں سے شروع کیا ختم بھی بھائیں کریں چلیں پھر بیورز اسی کے ساتھ اللہ حافظ ویڈیو ختم ہوتی ہے بائے بائے ٹاٹا گڑ بائے گیا امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی ہماری ویڈیو نئیں اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ اور مزیدار چیزیں دیکھیں گے ٹھینکیو ڈیو ویری مچ اللہ حافظ